اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آئی ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے سعیدہ سکوپنگ میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج میں بنا رہی ہوں چکن کی کلیجی بہت ہی مزید دار بنتی ہے یہ اگر آپ اس ریسیپی کو فالو کریں گے نا تو آپ کی بلکل پرفیکٹ بن کر تیار ہوگی اور جو اس کے اندر ایک سمیل آتی ہے نا تو وہ میری کیارنٹی ہے وہ بلکل بھی نہیں آئے گی اور جو ایک روٹی کھاتا ہے وہ دو کھائے گا جو دو کھاتا ہے وہ تین ضرور کھائے گا انشاءاللہ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی جلدی سے سبسکرائب کر دیں ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور کمنگ کرنا تو بنتا ہے تو جناب اس کے لیے میں نے لے لی ہے چکن کی کلیجی دھائی سو گرام جس کو اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس کو دھو کر کٹ کیا تھا میں نے اب اس میں ہم پانچ سے چھے کلوگز جو ہیں گارلک کے لیں گے جس کو میں نے چھلکوں کے سمیت کوٹ لیا ہے اور آپ نے چھلکوں کے سمیت ہی کوٹنا ہے موٹا موٹا اب اس میں ہم ڈالیں گے حضب ضرورت کوٹی ہوئی لال مرچیں کوارٹر ٹی سپون حلدی اور حضب ضرورت نمک اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کم از کم تو ایک گھنٹے کے لیے ضرور میرینیٹ کریں اگر اس سے زیادہ ٹائم ہے تو زیادہ رکھ دیں میرینیشن کے لیے اور یہ تین سے چاٹے والی سپون آئل کے لیں گے آئل گرم ہو جائے تو اس میں دو میڈیم سائز کے پیاس جن کو میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے اور یہ شامل کر کے ہم نے اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے یاد رکھیں ڈاگ براؤن نہیں کریں کیونکہ پیاس کے کلر پہ ہی سالن کا کلر ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ کلیجی ہے تو پھر سالن کالا ہو جائے گا اس لیے پیاس کے کلر کا دھیان رکھیں اس لیے لائٹ براؤن ہونے کے بعد ہم نے یہ میرینیٹڈ کلیجی کو اس میں شامل کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم ملا دیں گے ایک ٹی سپون جنجر گارلی کا پیسٹ کیونکہ ہم نے لیسن پہلے ڈالا ہوا ہے تو اس لیے ابھی ہم کم ڈال رہے ہیں اور اب اس کو ہائی فلم پر ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ کلیجی کا کلر چینج ہو جائے اور ڈرنا نہیں ہے آپ نے بلکل یہ بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوتی ہے بیف یا مٹن کی کلیجی کی طرح اب اس میں شامل کریں ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہز بے ضرورت لال مرچوں کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اس کو اچھے سے مکس کریں اتنا بھونے کہ اس کا آئل سیپریٹ ہونے لگے درنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ بلکل بھی بیف یا مٹن کی کلیجی کی طرح ہارڈ نہیں ہوگی یہ میری گیرنٹی ہے دیکھیں اتنا بھونہ میں نے کہ اس کا آئل نظر آنے لگائے اب اس میں دالیں گے دو میڈیم سائز کے تماتر جن کو میں نے چھیل کر کٹ کر لیا ہے اس کو اس طرح پھیلا دیں اور اب ڈالیں گے ہم دو سے تین ٹیبل سپون پانی کا اور اس کو ڈھک کر پکنے دیں گے لو فلیم پر تاکہ تماتر سوفٹ ہو جائیں اس کو پھر سے بھون لیں گے اور جو آپ کو کلیجی پیس بڑا لگ رہا ہے کلیجی کا اس کو کٹ بھی کر لیں دیکھیں کتنی اچھے سے گل گئی ہے اور آرام سے ٹوٹ رہی ہے ٹھیک ہے نا اور ٹیماتر کو اس میں اچھے سے میشٹ کر دیں اور یہ دیکھیں اتنا اچھا بھون گیا ہے اور اس پہ پھر سے نظر آنے لگائے تو اس میں ایڈ کریں آپ کسوری میں تھی ایک ٹیبل سپون اور دو سے تین منٹ پھر سے بھونیں اور اس میں شامل کر دیں ضرورت سابت ہری مرچیں دو ٹیبل سپون دھنیا اور اس کو مکس کر کے پھر سے دو منٹ کیلئے دم لگا دیں تاکہ دھنیا اور مرچوں کا فلیور بھی اس میں آ جائے اور یہ پس تیار ہے اس کو ہم گے شاؤٹ کر لیں گے یقین جانے یہ اتنی مزددار بنتی ہے نا کہ یہ میری فیوریٹ ڈشوں میں سے ایک ڈش ہے پہلے میں کلیجی نہیں کھاتی تھی کیونکہ مجھے اس میں سے سمیل آتی تھی لیکن میں نے جب سے اس طریقے سے بنانا شروع کیا ہے نا تو یہ میری فیوریٹ ہو گئی ہے اور میں اس کو روٹی یا چپاتی کے ساتھ انجوائی کرتی ہوں اور اس کے بعد بھی میرا دل نہیں بڑتا پھر میں اس کو فوق کے ساتھ کھاتی ہوں یہاں میں آپ کو کلیر کر دوں کہ بیش کی اور مٹن کی کلیجی ہم جتنا بھونتے ہیں نا وہ اتنی ہارڈ ہو جاتی ہے لیکن اس کو آپ جتنا بھونیں گے نہیں یہ اتنی مزددار بنے گی اور بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوگی اور یہ میری گیرنٹی ہے اور میری مٹن اور بیف کی کلیجی کی ریسیپی بھی میرے چینل پر ہے جس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور یہ دیکھیں کس قدر مزے کی مکھن کی طرح گلگل تیار ہوئے کتنا آرام سے فاکس کے اندر جا رہا ہے اور آرام سے ٹوکھ لئے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کر آؤں گی کسی نئی اور مزددار سیپی کے ساتھ اللہ حافظ